السلام علیکم میرے سونے سونے ویورس تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو تو سبسکرائب میرے چینل جس کا نام ہے سونے ویلوگر سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی مست پریس کر دیتا ہے کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو جی آج میں آپ کو وزٹ کروانے والی ہوں سٹیشن کا لنڈا بازار سٹیشن کے لنڈا بازار میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں ایک تنگ سی گلی میں کیا چھپا ہے لیڈیز کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے must watch to complete ویڈیو تو جی ہم لوگ یہ مین بازار میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر ایک بابا خان کا ہوتل تھا وہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اس ٹریٹ میں پہنچنے والے ہیں جہاں پر میں آپ کو برینڈیڈ ڈریسز کی کولیکشن دکھانے والی ہوں ایسی برینڈیڈ ڈریسز جو آپ کو نہ تو مال میں ملنے والی ہیں اور نہ ہی کسی بڑی سے برینڈ کی شوپ میں ملنے والی ہیں کیونکہ یہ لنڈا بازار میں ہمیشہ لٹ کا مال ملتا ہے آپ کو اور وہ اس کنٹری سے نہیں مطلب کہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اور باہر کا مال تو بہت ہی کمال کا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ بھائی کی شوپ پر پہنچ چکے ہیں اور بھائی سے میں نے کہا ہے مجھے اچھے اچھے سی ڈریسز دکھا دیں انہوں نے مجھے یہ پنک میں ڈریس دکھائی ہے 3D فلاور والی ڈریس جو بہت ہی آسم لگ رہی ہے اور ان کی پرائز بھی بہت زیادہ ریزنیبل ہے ان میں تھوڑی سی آپ چینجنگ کر کے اپنے لئے بہت ہی خوبصورت سو ڈریس تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلو میں یہ انپرویڈری والا ڈریس ہے یہ ڈریس تو نہ کہیں کہ یہ گاؤن ٹائپ بنے ہوتے ہیں سکر ٹائپ میں بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ انر لگا کر یا اس کو بازو وغیرہ لگا کر جو تو خود سٹیلر لیڈیز ہیں جنہیں میری بات سمجھا رہی ہے وہ تو بہترین دیکھتے ساتھ ہی وہ سوچ لیتی ہیں کہ اس کا ہم نے کرنا کیا تو جی بھائی نے مجھے یہ پنک والا فروگ دکھایا جو دیکھنے میں بہت ہی بیوٹیفور لگ رہا تھا اس کے نیچے تھے بہت ہی کمال اور ان کا کام یقین مانے خراب بھی نہیں ہوتا اور کپڑا بھی نہیں خراب ہوتا جیسے ہی ہم اس کو لے جا کر ووش کرتے ہیں اور پریس کرتے ہیں ان میں ایک نئی شائن آ جاتی ہیں اور اکثر لیڈیز جب میں یہاں پر آئی تو بہت زیادہ رش تھا لیڈیز بہت زیادہ پٹیس کرتے ہیں ایسے ڈریسز کو اور ویڈنگ وغیرہ میں فنکشنز وغیرہ میں ان کو وری کر کے مطلب کہ تھوڑا سا چینجنگ کر کے ان میں بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز بنا لیتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک نیٹ بھائی دکھا رہے تو مجھے آپ اس نیٹ کی انر لگا سکتے ہیں پروک کے نیچے پیٹی بنا سکتے ہیں اپنے بازوں میں ڈیزائن کر سکتے ہیں مطلب جن لیڈیز کا تھوڑا سا مائنٹ ہے نا سیونگ کے طرف تو وہ بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں بھائی نے مجھے پلچی میں دکھایا ہے اس کے نیچے نا ایک ہارڈ والی نیٹ لگی ہوئی تھی جو اس کو ایسی پھولا کے رکھا ہوا تھا نا جس نے میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ کی شوپ میں جتنی ساری آئٹمز آنا وہ مجھے ساری آئٹمز دکھا دیں آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنے والی ہوں تاکہ وہ یہاں پر وزٹ کر کے اپنے لیے چھے چھے ڈریسز کرید سکے یہ دیکھیں بھائی نے مجھے چائنہ پٹی میں دکھایا ہے یہ بتا رہے تھے کہ یہ نا بنارسی میں ہوتے ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گولڈن میں پرنٹ ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ اس کے سلک تھریڈ میں اس کے اندر ایم بوز ہوا ہے تو ڈبل پٹی میں دکھایا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ زیادہ تر لیڈیز لے کے جاتی ہیں اور گھرارے بناتی ہیں یہ دیکھیں وائٹ کلر وائٹ کلر کی شوکین لیڈیز کدھر ہیں تو جی دیکھیں کتنے پیر پیر کلرز ہیں یہ بھائی نے مجھے سکرٹ دکھائی تھی اور یہ رہا بلیک آپ کو یہاں پڑھنا اپنی چوئسز کے ہر کلر اور اپنی چوئسز کے کلر سے ہٹ کے کلر رینج ملے گی وہ والے کلر جو ہمارے مائن میں ملے ہوتی یہ دیکھیں گرین کا کتنا پیرہ شیر بھائی نے دکھایا یہ گرین کلر میں ہم نے مونگیا یا گرین کلر دیکھا ہوگا لیکن یہ والا شیر دیکھیں کتنا نکل کے آرہا ہے یہ شیر اور یہ دیکھیں بلیک بلیک لورز بھی حاضر ہو جائیں ان کے لیے بھی ڈریسز آ چکی ہیں یہاں پر مجھے تو بہت ہی ڈیسنٹ کلر لگے ڈریسز بہت زیادہ ڈیسنٹ لگے کچھ ڈریسز کے اوپر تو پیٹی بنی ہوئی تھی بقاعدہ صرف نیچے انر لینے کی ضرورت تھی سلیو لینے کے لیے سلیو کے طور پر جنہوں نے یوز کرنا ہے وہ انر لیں اور یہ پین لیں تجھے ویڈن ڈریس ریڈی یہ دیکھیں ٹیپنگ کلر کا ایک شیر تھا جو بہت ہی عوسم لگ رہا تھا اور مجھے دل کیا کہ میں یہ پرچیس کر لوں اور میں نے کر بھی لیا مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا ڈریسز یہ کسی بھی آپ بردھ دے پارٹی ہو گئی ہے یا کسی نے بھی دعوت وغیرہ رکھی ہو تو ایسے پلین سیمپل پریسیز ڈیسن ڈریسز آپ پین کے جا سکتے ہیں یہ بلو کلر دیکھیں روائل بلو کے شوکین بھی حاضر ہو جائیں ان کے لیے بھی ڈریسز ہیں تو جی ان کی پرائز بھی بہت زیادہ ریزنیبل تھی آپ کو برینڈ کے یہ ڈریسز ملیں گے بہت بہت مہنگے بلکہ تو ملیں گے انہیں نا مولز وغیرہ میں اور اگر کئی سے ملیں گے بھی مولز وغیرہ یا ایسی جگہ سے تو بہت زیادہ ایکسپینسیب ملیں گے یہ ریڈی ہوا فروک بلکہ ریڈی فروک اس کے سٹیپس بنی ہوئی تھی اور جو چھوٹی بچی ہیں وہ سٹیپس ایز سٹیپ بھی ویئر کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی بڑی نے یہ سب کے ویش اپنی اپنی ہوتی ہے سب نے اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق پہننا ہوتا تو یہ دیکھیں اس کے نیچے ہم لوگ انر لے کے بھی یہ ریڈی میڈ فروک ویئر کر سکتے ہیں جس میں ہمیں چینجنگ کرنے کے بھی بلکل ضرورت نہیں ہے تو بھائی سے میں نے کہا آپ کی شاپ میں اگر کینکن ہے تو مجھے وہ بھی ذرا وزٹ کروا دے تو یہ دیکھیں بھائی نے مجھے کینکن دکھائی ہے پورٹڈ کینکن دکھائی ہے اس کے بعد جی میں نے بچوں کے فروکس کی فرمائش کی بھائی ہمیں تھوڑے سے بچوں کے لئے ملٹی ٹیشو میں یہ بلون فروک بنے ہوئے ہیں اور ان کے پرائز جس ہنڈرڈ اور ون فیفٹی تھی اتنے میں تو آپ کو یہ ٹیشو بھی نہیں اویلیبل ہونے والی اور اس کے بعد سٹیچنگ اور ان کے ڈیزائنز انبیلیویبل انبیلیویبل بات تھی اور یہ دیکھیں یہ والا فروک کلرز میں تو شیرز میں بننا ہوا تھا اور بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ون فیفٹی میں تو اس کے یہ نیچے والی جو ہے نا یہ آپ کو لیس بھی نہ ملے آپ یہ پرچیز کر کے اپنے لئے کچھ دیفرنٹ چیزوں کے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں یا اپنے بیٹی کے لئے دیفرنٹ چیزیں یا فروکس بنا سکتی ہیں ٹو فروکس لے کے ان کو ڈیزائنز کر سکتی ہیں اور بہت بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے اس کے بعد بھائی نے مجھے بتایا جی آپ ہماری ایک نیچے والی شوک ویزٹ کریں جس میں آپ کو ملنے والی ہیں برائیڈل ڈریسز کے نیچے والی شوپ میں آ چکے ہیں یہ واو یہاں پر آپ کو زیادہ تر گاؤن وائٹ میں نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ بنا ہوا تھا یہ اوپر ڈریس تھا اوپر ہینگ ہوا تھا تو میں ویڈیو بنا رہی تھی یہ دیکھیں کتنے کم مالک ہیں یہ کلر بھی ہو سکتے ہیں جن کو وائٹ ڈریس نہیں چاہیے وہ اپنی پسند کا کلر بھی کروا سکتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ویزٹ کیجئے گا اور یقین جانئے بہت انٹرسن رہنے والی ہے آپ جڑے رہیے گا میرے ساتھ میری مور ویڈیوز کے ساتھ ضرور دیکھیں گا اور میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ بار